اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والموسلین وعلى علی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وَهُوَا ازدقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ لَذِينَ اتَّبَعُوا لَوَنَّ لَنَا كَرَّتًا فَنَتَبَرْعَا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرْعُمْ مِنَّا قَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخْخَارِجِينَا مِنَ النَّارِ صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی دوسری آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جو قرآن مجید کے دوسرے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 167 ہے لرزی ترجمہ یہ ہے کہ وَقَالَا اور کہیں گے اللَّذِينَا وہ لوگ جنہوں نے اتبعو پیروی کی لَوْعَنَّا کہ کَاش لَنَا ہمارے لیے کرتاً دوبارہ فَنَتَبَرْعَا موقع مل جائے تو ہم بیزاری کرتے ہیں مِنْهُمْ ان سے کمَا جیسے تَبَرْعُوا انہوں نے بیزاری کی مِنَّا ہم سے قَذَالِكَا اسی طرح يُرِيهِمُ اللَّهُ اللہ انہیں دکھائے گا اَعْمَالَهُمْ ان کے عَمَال حَسَرَاتٍ اور ان کی حسرتیں عَلَيْهِمْ جو ان پر ہوں گی وَمَا هُمْ اور نہیں وہ بے خارجینہ نکلنے والے مِنَا نَار آگ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید گمرا کرنے والے رہبروں پیشواؤں و قائدین کے بارے میں اپنی امت کو کہ لوگ رہبروں اور پیشواؤں میں امتیاز کرنا سیکھیں عموماً لوگ شخصیت کے جاہو حشم سے متاثر ہوتے ہیں اور اسے حق و باطل کا میعا قرار دے دیتے ہیں حضرت علیلہ السلام اس سسرے میں ایک روایت کی مطابق فرماتے ہیں کہ شخصیات سے حق نہیں پہچانا جاتا حق کو پہچانو اہل حق کو پہچان لوگے دوسری جرہ مرویہ کے حارز بن حوت سے فرمایا یہ نحجو البالاغہ کے کلمات اتصار حکمت نمبر دو سو باسٹھ ہے کہ تو حق ہی کو نہیں جانتا کہ اہل حق کو پہچان سکے گا اور نہ ہی باطل کو جانتا ہے کہ اہل باطل پہچان لے مزید مرویہ کیاب الاسلام نے فرمایا یہ اصول کافی کی جل آٹھ صفحہ تین سن نوازی پر ہے اور جان لو کہ تم ہدایت کو اس وقت تک نہیں پہچان سکو گے جب تک اس کے چھوڑنے والوں کو نہ پہچان لو اور قرآن کیا ہے تو پیمان کے پابند نہ رہ سکو گے جب تک کہ اس کے توڑنے والوں کو نہ جان لو اور اسے وابستہ نہیں رہ سکو گے جب تک اسے دو پھیکنے والے کی شناف نہ کر لو اگر برحق رہنمہ دنیا میں مل جاتے تو آخرت میں حسرت نہ رہے گی ناقص رائے کی بنیاد پہ قیادت جیسے اہم اور حساس مسئلے کا حل دھوننا باعث حسرت ہے اسی لئے اللہ تعالی نے اسے اپنے ذمہ لیا ہے آج کے لئے جوشن کبیر کا جو ٹکڑا ہے وہ ہے یام غنی یعنی اے مال دینے والے خدا جو بھی ملے گا خدا سے ملے گا اس لئے کہ وہ خود غنی ہے انسان دنیا میں جتنا بھی مالدار ہو باہر اسے مال کی ضرورت ہوتی ہے لیکن خدا وہ ہے کہ جو خود غنی ہے اور غنی کرتا بھی ہے اس لئے ہمیشہ مال یا جو کچھ بھی مانگنا ہو خدا ہی سے مانگنا چاہیے ہے خدا کی یاد ایسا سرمایہ ہے جس کا مقابلہ کوئی شہر نہیں کر سکتی وہ مالک کے کل قادر مطلق ہے جسے وہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا جس نے اسے کھو دیا اس نے کچھ بھی نہیں پایا یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو آقل ہی سمجھ سکتا ہے جبکہ احمق و بےوقوف خدا سے غافل اور اپنی دنیا ہی میں مگن رہتا ہے امام علیہ رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماقت کے نشانی کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو اسے اللہ سے غافل کر دے وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی